مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد آج کی نشست میں سورہ نسا سورہ نمبر چار میں آیت نمبر ایک سو ایک سے آیت نمبر ایک سو پندرہ تک پندرہ آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ذَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ عَنْتَقْسُرُ مِنَ الصَّلَاةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبِينًا اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کر لو اگر تمہیں در ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُزُوا أَصْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَاتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لم يُصَلُوا فَلْيُصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُزُوا هِزْرَهُمْ وَأَصْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ اور اے نبی جب آپ مومنوں کے درمیان ہو پھر انہیں نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہو تو ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہو پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تو وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور وہ اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لگائے رکھے کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یک بارگی دھاوہ بول دیں اور اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار ایک طرف رکھ دو اور اپنا بچاؤ ساتھ لو بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے فَإِذَا قَضَئِتُمُ الصَّلَا تَفَسْكُرُ اللَّهَ قِيَامٌ وَقُعُودٌ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَيَذَتْمَانَنْتُمْ فَاقِيمُ الصَّلَا اِنَّ الصَّلَا دَكَانَةً الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو پھر جب تمہیں اتمنان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو بے شک مومنوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض ہے وَلَا تَحِنُوا فِي بْتَغَاءِ الْقَوْمِ اِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو اور تم اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو وہ اس کی امید نہیں رکھتے اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَقُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا اے نبی بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ کو اللہ نے جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور آپ خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا الرَّحِيمًا اور اللہ سے بخشش مانگیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْطَانُونَ أَنفُسَهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا گناہگار ہو يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْزَ مِنَ الْقَوْلِ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا وہ لوگوں سے تو اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے اور وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو چھپ کر ایسا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں اور وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہیں هَا أَنتُمْ هَا أُلَاءِ جَادَلْتُمْ أَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ أَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَقِيلًا ہاں تم لوگوں نے یہاں دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا پھر قیامت کے دن اللہ کے یہاں ان کی طرف سے کون جھگڑے گا یا وہاں ان کا کون وقیل ہوگا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهِ سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا اور جو شخص برامل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا وَمَنْ يَكْسِبْ اسْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو بے شک اس کی یہ کمائی اسی کے لئے وبال ہوگی اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِیَةً اَوْ عِثْمًا سُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًا فَقَدِحْتَمَ لَبُهْتَانًا وَعِثْمًا مُبِينًا اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرتا ہے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دیتا ہے تو ایسا کر کے وہ ایک بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُظِلُّوكَ وَمَا يُظِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يُظُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلِيكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگوں کے ایک گروہ نے یقیناً ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بھاکا دے اور وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو نہیں بھاکاتے اور وہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمِ اللَّا مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةٍ وَمَعْرُوفٍ وَإِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفَلْ ذَلِكَ اَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْ فَنُؤْتِيهِ عَجْرًا عَظِيمًا ان کی اکثر خفیہ سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر جو شخص صدقے یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے تو یہ اچھی بات ہے اور جو کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو ہم اسے جلد بہت بڑا عجر عطا کریں گے اور جس شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آ جائے اور اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہے اور ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ نسا سورہ نمبر چار میں پندرہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ بھی سنا خلاصہ کچھ یوں ہے آیت نمبر ایک سو ایک سے آیت نمبر ایک سو پندرہ تک نماز قصر کے بارے میں ہے پھر اسی طریقے سے نماز خوف کے بارے میں ہے نماز خوف کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ قصر سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور نماز کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ نماز وقت کے ساتھ مومنوں پر فرض ہے ایسا نہیں کہ ہم اپنے حساب سے پڑھ لیں جم من آیا پڑھ لیں ایسا نہیں کہ فجر کی نماز کو زہر میں ملا کے پڑھ لیں ایسا نہیں کہ زہر اثر مغرب سم ملا کے عشاء میں پڑھ لیں جی نہیں وقت کے ساتھ مومنوں پر فرض ہے اس لئے اس کی ادائیگی ہم سب پر ضروری ہے اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب آپ کے اوپر اتاری ہے آپ اسی کتاب کے حساب سے فیصلہ کیجئے کسی اور کے طریقے پر مت چلئے ورنہ دوسرے کے طریقے پر چلیں گے دوسرے کی رائے مانیں گے تو وہ لوگ آپ کو بھٹکا دیں گے اور آپ خیانت کرنے والوں کا ساتھ مت دیجئے پھر اسی طرح توبہ استغفار کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا اگر وہ توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے پھر اسی طرح کہا گیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا ہے اور سماج کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا ہے اس لئے جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو لوگوں میں صلح صفائی کے لئے چند لوگوں کو آگے بڑھنا چاہئے صلح صفائی کرنا لوگوں کو ملا دینا یہ سب سے اہم کام ہے ایک حدیث کے اندر آیا سنن نبی دعوت کتاب اللہ تعالیٰ کتاب نمبر چالیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے یہ فرمایا کیا میں تم لوگوں کو نماز سے بہتر روزے سے بہتر اور صدقہ و خیرات سے بہتر چیز نہ بتلا دوں کیوں نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین آپس میں صلح کرا دینا جھوڑا ہو گیا صلح کرا دیجئے میل ملاب کرا دیجئے پھر اسی طرح آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ اور آپس کا لڑنا جھگڑنا دین کو موڑ دیتا ہے جب ٹکلہ بنانے کی لے جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں بھائی پورے بال کو نکال دیں کہیں پر بال اگر رہ جائے تو دوبارہ وہ اپنا استورہ چلاتا ہے تاکہ بال نہ رہ جائے ہم اور آپ جب کسی سے لڑتے ہیں لرائی جھگڑا کرتے ہیں تو بلکل استورے کی طرح جس طریقے سے اس نے بال کو نکال دیا ہم اپنے اخلاق میں گر جاتے ہیں اور سامنے والے کی برائی بیان کرتے ہیں اور بلکل صفہ کر دیتے ہیں اس لئے منع کیا جا رہا ہے کہ جی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح کرانے والی لوگ بھی ہونے چاہیے لیکن کیا ہو رہا ہے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے اے بھائی موچ کی لڑائی ہے پیچھے ہٹنا نہیں چاہے جو بھی ہو جائے اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے ملانے کا کام کیجئے جو لوگ ٹوٹ گئے ہیں ان کو جوڑ لیجئے ساتھ میں لے آئیے یہ اچھے کاموں میں سے ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ہیں تو ان کا انجام برا ہوگا جو مومنوں کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اس لئے اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے تو ناظرین اکرام کچھ خلاسیں آپ کے سامنے ہوئے اب میں ذرا تفصیلاً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا ضروری نہیں ہے کہ تمام کی تمام آیتیں ہمارے پاس آ جائے تمام کی تمام آیتوں کی تفسیر بھی آ جائے آئیے کچھ کومنٹری کچھ تفسیر لیتے ہیں آیت نمبر 101 اس میں نماز قصر کا تذکرہ ہے نماز قصر کسی نماز کو کہتے ہیں یعنی چار رکت والی نماز دو ہی رکت پڑھنا ہے کب جب ہم اور آپ سفر میں ہوتے ہیں تو سفر میں یہ چھوٹ دی گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ سفر میں ہے تو پوری نماز کی چھوٹ ہم نماز ہی نہیں پڑھنا ہے جی ایسا نہیں ہونا چاہیے چار رکت دو رکت کر کے پڑھئے پھر اسی طریقے سے یہ ہے کہ آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں دو وقت کی نماز کو ایک وقت میں پڑھ لیجئے زہر کی نماز اثر میں ملا کے پڑھ لیجئے یا پھر اثر کی نماز کو زہری میں ملا کے پڑھ لیجئے مغرب کی لیکن تین کی تین ہی رہے گی ایسا کی جو چار فرض ہے تو دو ہو جائے گی آپ مغرب میں بھی ایشا کی ملا کے پڑھ سکتے ہیں یا پھر ایشا میں مغرب کی ملا کے پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی نماز جو ہے وہ الگ رہے گی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت جو ہے فجر کی سنت وہ بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے سفر کے اندر پھر اسی طرح سفر کے اندر جو ویتر کی نماز ہے اس کا بھی احتمام لیکن نفلی نماز نہیں ہے تو قصر کرنا ہے جب آدمی سفر میں ہو تو آدھی نماز پڑھے نماز کو نہیں چھوڑے اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کو آدھا تو کیا گیا ہے لیکن پورا ختم نہیں کیا گیا تو کسی بھی حالت میں نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے آگے ان نمازوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کو ہم اور آپ صلات الخوف کہتے ہیں ڈر والی نماز ڈر والی نماز کیسے ہوگی کس طریقے سے ہوگی آیت نمبر 102 کے اندر آیا نماز خوف اور اس کی قسمیں خوف والی نماز فوج آمنے سامنے ہیں مسلم فوج ہے سامنے دشمن کی فوج ہے دونوں فوج آمنے سامنے کھڑی ہوئی آپ غور کر لیں نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے طوے آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے جی نہیں نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں بھئے ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت سارے لوگ ہیں اکثر لوگ آپ کو مل جائیں گے بھی نمازی اب تو الحمدللہ ذرا سے حرکت آئی ہے اور یہ سب ایسا کیوں ہوتا ہے بچپن سے ماں باپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں سکھا ہے نہیں پھر اسی طریقے سے نیک لوگوں کے ساتھ ہم نہیں رہے ہم بن نمازی کے ساتھ رہیں گے تو اسی کا اثر ہو جائے گا جیسی سنگت ویسی رنگت اس لئے نمازیوں کے ساتھ رہیے اور نماز مومنوں کی میراج ہے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لانے کے لئے آسمان پر گئے تھے تمام عبادتیں دنیا میں اتری توحید دنیا میں پھر اسی طریقے سے زکاة دنیا میں حج دنیا میں لیکن نماز آسمان پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلایا تو نماز کی بڑی اہمیت جنگ کا میدان ہے صلاة الخوف وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے اس کی چند شکلیں بنتی ہے خوف والی نماز اس وقت ہو جب مسلم اور کافر فوج آمنے سامنے ہو جائے اگر ایک لمحے کے لئے بھی ادھر ادھر ہوں گے تو وہ جو فوج ہے سامنے والی دشمن کی فوج وہ حملہ کر دے گی تو اس حالت میں کیسے نماز ادا کرنا ہے اس کا تذکرہ ہے چند حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد کچھ صورتیں نکلتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نمبر ایک فوج دو حصے میں تقسیم ہو گئی ایک حصہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی حمت نہ ہو اور ایک حصے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو یہ پہلے کی جگہ مورچہ زن ہو گیا اب یہ پہلے کی جگہ پہ جا کے یہ لوگ کھڑے ہو گئے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو لوگ مورچے پر کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ آ کر نماز پڑھنے لگے ایک طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو یعنی فوج کے جو دو حصے ہو گئے تھے مسلم فوج کے دو حصے نماز پڑھنے کے وقت تو دو حصے جو ہوئے تھے دونوں حصوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رکت نماز پڑھائی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکت ہو گئی اور باقی فوجیوں کی الگ الگ ایک رکت ہو گئی تیسری صورت یہ بنتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ دو رکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار رکتیں ہو گئی اور فوجیوں کی دو دو رکتیں ہو گئی چونتی صورت یہ بنتی ہے بعض حدیث میں آتا ہے بعض روایت میں ہے کہ ایک رکت پڑھ کر اتحیات کی طرح بیٹھے رہے فوجی لوگ کھڑے ہو کر اپنے طور پر ایک رکت اور پڑھ لئے تو فوجیوں کی دو رکت ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکت اور وہ دشمن کے سامنے جا کر ڈٹ گئے دوسرے حصے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک رکت پڑھائی اور اتحیات کی طرح بیٹھ گئے اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک کہ فوجیوں نے دوسری رکت پوری نہیں کر لی پھر ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو رکت اور فوجیوں کے بھی دو رکت ہو گئی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وقت کے ساتھ فرض ہے اپنے اپنے حساب سے وقت کو نہیں بنانا لوگ اپنے حساب سے نماز کو متین کرتے ہیں اپنے حساب سے نماز پڑھتے ہیں جی نہیں اپنے کام کو نماز کے حساب سے سٹ کرنا ہے اپنے کام کے حساب سے نماز کو نہیں سٹ کرنا ہے حدیث پر غور کریں سعی بخاری کتاب و مواقع تیسلہ کتاب نمبر نو باب نمبر پانچ باب و فضل الصلاة تیل وقت ہے حدیث نمبر پانس ستائیس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سألتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو الامل احب الاللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل محبوب عمل اچھا عمل کون سا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة على وقتها نماز کو وقت پر پڑھنا صرف نماز پڑھنا نہیں نماز کو وقت پر پڑھنا وہ مومن نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا جو نماز پڑھتا وہ مومن ہے لیکن وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو زیادہ پسند ہے وہ بھی اول وقت میں نماز پڑھنا راوی نے کہا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا تو تو میں میں نہیں کرنے کا ماں باپ کے ساتھ زبان نہیں لگانے کا عزت کے ساتھ رہنا احترام کے ساتھ رہنا ان کے لئے فکر مند رہنا ان کے لئے کوشش کرنا اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بہت خوش ہوتا ہے پھر آگے کہا کون سا کام الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راستے میں جہاد کرنا اب دیکھئے جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر دو چیز ہو گئی وقت پر نماز پڑھنا اور ماباب کی خدمت کرنا تو یہ حالات کے اعتبار سے بات چیز بنتی ہے اور جہاد فی سبیل اللہ اگر امام وقت نے بول دیا کہ یہ سب کو حاضر ہونا ہے تو اس وقت یہ سب سے اہم چیز ہو جائے گی کیونکہ جب نماز مکمل ہو جائے تو لوگوں کو اپنی روزی روٹی تلاش کرنی چاہیے ایک دوسری آیت ہے سورہ جمعہ سورہ نمبر باسٹھ آیت نمبر دس فیضہ قضیت السلاہ فان تشیروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واسکروا اللہ کثیر اللہ علکم تفلہون جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھائل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی روزی روٹی میں لگ جاؤ صرف مسجد میں بیٹھ کر اللہ ہو اللہ ہو کرنا نہیں نماز پڑھ لیے نکلیے روزی روٹی کی تلاش میں لگ جائیے محنت کیجئے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے تاقب کی ترغیب دی گئی ہے جب تم زخمی ہو گئے ہو لیکن پھر بھی دشمن کے پیچھے جاؤ یہ زیادہ اہم چیزیں تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں اور واپس دوبارہ نہ آسکیں غزوِ اہد جو تین ہجری میں ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی لیکن اس کے باوجود بھی کہا گیا کہ تم لوگ اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو کیونکہ تم کو تکلیف ابھی پہنچی ہے اس سے پہلے غزوِ بدر میں ان لوگوں کو تکلیف پہنچ چکی ہے ای امسس کم قرحن فقد مستلقو مقرحن مثلو سرال امران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو چالیس تو جہاد کی سبیل اللہ میں بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں آدمی کو تکلیف اٹھا کر یہ سب پہنچ کرنا ہے تو اسے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے آیت نمبر ایک سو پانچ سے آیت نمبر ایک سو نو کے درمیان ہے اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہے کسی اور کے حساب سے آپ کو فیصلہ نہیں کرنا ہے اصل میں اس کا ایک شانی نزول بھی ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الاحکام کتاب نمبر تیرانوے حدیث نمبر سات ہزار ایک سو اکیاسی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازے پر جھگڑا سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور کہا اِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ بے شک میں بشر ہوں میرے پاس جھگڑے آتے ہیں فَلَعَلَّ بَعْزَكُمَا يَكُونَ عَبْلَغَ مِنْ بَعْز تم میں سے باز باز سے زیادہ چرب زبان ہے فَأَحْسَبُ أَنَّهُ صَادِقِ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی سچ بولا ہے فَأَقْضِي لَهُ بِذَالِكَ تو میں اس کے حساب سے فیصلہ کر دیتا ہوں فَمَنْ قَزَيْتُ لَهُ بِحَقْ مِسْلِمِن اگر میں نے اس کو کسی مسلمان کا حق دے دیا فَإِنَّمَا هِيَقِطَتُ مِّنَ النَّار تو میں نے اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دیا ہے فَلِيَا خُزْحَا أَوْلِيَتْ رُكْحَا تو چاہیے کہ وہ لے یا چاہیے تو اس کو چھوڑ دے نہ لے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے چرب زبانی کی وجہ سے اپنا کیس جیتنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کسی کا حق جو ہے وہ حق رہے گا کسی کی چرب زبانی کی وجہ سے زبان زیادہ چلنے کی وجہ سے اور اپنا دعو پینچ زیادہ چلنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق مار لے گا یہ منع کیا جا رہا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے آپ پر جو کتاب اتری ہے اسی کے حساب سے آپ فیصلہ کیجئے اور جو لوگ خیانت کر رہے ہیں آپ ان کا ساتھ مت دیجئے ان کے پیچھے مت رہیے اصل میں ایک واقعہ اور بھی ہوا کہ تومہ یا پھر بشیر بن عبیرق یا بشیر بن عبیرق اس نے ایک انساری کی زرہ چورا لی اور جب چرچہ ہو گیا کہ اب اس کو یہ ڈر لگنے لگا کہ جب اس کو چوری بے نقاب ہو جائے گی تو اس نے اس چیز کو یہودی کے گھر کے پاس پھیک دیا تاکہ یہ رہے کہ یہودی نے چوری کی ہے وہ چرب زبان آدمی تھا تومہ یا بشیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی چوری چھپانے لگے قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فیصلہ سنا دیتے کہ جی واقعی چوری یہودی نے کی ہے اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری اور بتایا کہ یہ تومہ یا بشیر جو ہے یہ لوگ جھوٹے ہیں چرب زبان ہیں اور اپنا قیس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ یہودی چور نہیں ہیں بلکہ اصل میں چور یہ لوگ ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فیصلہ سنایا ایک اور حدیث پر غور کریں مسندہ حمد جن نمبر چھے صفہ نمبر تین سو بیس امہ السلامہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ دو انساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے میراس کا فیصلہ کرانے کے لیے آئے جس کے حد بندی کے نشانات مٹ چکے تھے یا پھر جگہ کے بارے میں آئے نشانات مٹ چکے تھے لیکن دونوں کے پاس کوئی گواہی نہیں تھی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ تم لوگ اپنا جھگڑا میرے پاس لاتے ہو میں تو بشر ہوں تمہیں کہ بعض بعض سے زیادہ چرب زبان ہے اور میں وہی حساب سے فیصلہ کر دیتا ہوں اگر کسی کا حق میں نے دوسرے کو دے دیا تو گویا کہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں لیکن کل قیامت کی دن کیا ہوگا وہ چیز اس کے گردن میں لٹک رہی ہوگی فَبَقَرَّ جُلَانُ تو دونوں رونی لگے اور اس کے بعد ان دونوں نے کہا حقی لی اخی میرا حق میرے بھائی کے لئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اذا قلتما فَضْحَبَا فَقْتَسِمَا سُمَّ تَوَقْقَيَا الْحَقَّ سُمَّ اسْتَهِمَا سُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمَا صَاحِبَا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی جاؤ آپس میں تقسیم کر لو قرآن اندازی کر لو پھر تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے حق میں اگر بری ہونا چاہتا ہے تو بری ہو جائے لیکن قرآن اندازی کر لے کس کا حق ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے جب خوف دلاتے تھے تو لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا تھا تو اسی کا تذکرہ ہوا پھر آگے ذکر ہے جھوٹی وقالت کے بارے میں آیت نمبر ایک سو نو میں آج کل لوگ بولتے ہیں نا اچھا وقیل ڈھوڑو تاکہ دوسرے کا مال ہڑپ کر جائیں دنیا میں آپ ہڑپ کر سکتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کہے گا اوہو دنیا میں وہ جھگڑ لیے آج کون ہے جو وقالت کرے گا وہ بھائی میرا ایڈوکیٹ بہت اچھا ہے میرا وقیل بہت اچھا ہے ارے کس طریقے سے وہ ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو ارے جس کا حق نے وہ بھی دلوا دیتا ہے اس لئے ایسا وقیل ڈھوڑ کے لانا چاہیے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو جھوٹی وقالت کر رہے ہیں کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کون ہے اب آئے اللہ سے لڑائے جھگڑا کریں کون ہے وقالت کر سکتا ہے جھوٹی وقالت کرے گا اللہ کے سامنے آکے کرے پھر اس کے بعد کہا جارہ آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 113 کے درمیان توبہ استغفار کے ترغیب دی گئی ہے جس نے برا کام کیا کا کام بہت اچھا ہے اس اللہ کا کام کرنا سب سے اہم چیز ہے اور آخیر میں آیت نمبر 115 کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تو اس کا انجام کیا ہے جو سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے نہیں میں اپنے صاحب سے پوچھ کے آتا ہوں میں اپنے والے سے پوچھ کے آتا ہوں یہ بات صحیح ہے کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے اپنے والے کی بات کو اہم سمجھے جی نہیں تو ایسے لوگ گھاٹے میں ہیں اس کے اندر یہ بھی کہا جا رہا وَيَتْتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ مُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کا راستہ اختیار کر لیں تو اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ مومن حقیقت میں وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں پھر اس کے بعد کہا گیا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّم تو جدھر وہ پھرتا ہے ہم اس کو ادھری پھیر دیں گے تو اللہ تعالی نے یہ سخت سزا کیوں سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہ کرنے پر یہ سخت سزا سنائی ہے تو جیسا پلٹے گا جو جس طریقے سے رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جس طریقے سے وہ اہمیت دے گا اس کا نقصان ایسے ہی ہونے والا ہے جہنم کے بارے میں آیا وَسَاَتْ مَسِیرًا اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے تو ناظرین اکرام اس برے ٹھکانے سے بچنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حملوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دیں آمین وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ لَا نَبِينَ مَحَمَّدُ وَعَلِيُسَهُ عَجْمَائِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ